سلاجیت اس طرح اس کی نرم حالت میں دبیوں کے اندر پیک کر کے اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے کہ آسانی کے ساتھ دودھ میں حال ہو جاتی ہے اور نکس ہو جاتی ہے بلکل اور بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن سلاجیت کی ایک اور شیب یہ ہوتی ہے کہ اس کو مزید خوش کیا جاتا ہے اس طرح دودھ میں رکھا جاتا ہے اور آفتاد کی اور دودھ کی روشنی میں دوب سے اس کو رکھا جاتا ہے اور کئی کئی دن اس میں لگ جاتا ہے مہینہ مہینہ اس میں لگ جاتا ہے اور اس کو رکھتے ہیں اور اس کی اوپر یہ اس طرح دودھ ہم گرم کر کے چولے سے اتارتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد اس کو پر بالائی سے آ جاتی ہے اسی طرح اس کو دودھ میں جب رکھا جاتا ہے تو اس کو پر بالائی سے آ جاتی ہے اور اس بالائی کو پر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور الگ سے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے پھر دودھ میں رکھتے ہیں پھر بلائی آتی ہے پھر اس کو اٹھا دیتی ہوتا سے اور یہی بلائی جو ہوتی ہے یہ اس طرح یعنی سخت شیپ میں پھر خوشک ہو جاتی ہے مطلب خوش بلکل سخت تو نہیں ہوتی مطلب ایک جس طرح یوں سمجھنے چاکلیٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیز بن جاتی ہے اور پھر یہ ایک مطلب کچھ کو دینے یا بیجنے کے لیے قابلے استعمال ہو جاتی ہے اور پھر آسانی کے ساتھ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو سخت سلاجیت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس دودھ میں ایک حال نہیں ہوتی کیونکہ سخت ہو جاتی ہے تو دودھ میں حال کرنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے بہت ہلانا پڑتا ہے جبکہ وہ جو نرم شیپ والی ہے وہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ دودھ میں حال ہو جاتی ہے تو آفتابی سلاجیت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دودھ میں سکھائے جاتا ہے سلاجیت بیچنے والے بعض لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور پر گلگت میں یا جہاں پر اس لیے بنتی ہے تو وہ بعض اوقات جلدی کے چکر میں دودھ میں خوش کرتے ہیں کیونکہ ادھر شمالی علاقات میں خاص طور پر اس موسم میں سردیوں میں دودھ بہت کام ہوتی ہے اور وزد بادل ہوتے ہیں تو پھر آگ میں اس کو خوش کرتے ہیں آگ پر پکاتے ہیں تو اس کو اگنی سلاجیت کہتے ہیں اگنی سلاجیت بھی خالص سلاجیت ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ آفتابی سلاجیت سے کچھ تھوڑی سی کام ہوتی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ اس میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے خراب ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اگنی لیکن اس کی تاثیر تھوڑی سی آفتابی سے کم ہوتی ہے آفتابی جو دودھ میں سکائی جائے اس کی تاثیر تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یہ میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ میں سلاجیت کو خوش کر کے تیار کر کے آپ کو فراہم کرتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو یہ جو ہمارا ویڈ سپ نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی پر آپ کو قیمت بھی بتائی جائے گی یہاں پر قیمت مجھتی نہیں بتا رہا کہ بعض اوقات لوگ ویڈیو چھے بینے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں سال کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت قیمت کچھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی بیعث کرتے ہیں کہ جی آپ نے ویڈیو میں تو یہ بتایا تھا اور اب آپ جھوٹ بور رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اس لیے قیمت یہاں بتانے کا فائدہ نہیں کیونکہ اس ویڈیو کوئی ایک سال کے بعد دیکھ رہا ہوگا کوئی دو سال کے بعد دیکھ رہا ہوگا پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے